سنن ابی دعوت میں زعیف سند کے ساتھ یہ حدیث موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتاب النکاح چپٹر میں اگر میں سجدے کو جائز سمجھتا تو بیویوں کو کہتا کہ اپنے خامدوں کو سجدہ کریں اس حق کے سبب جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا اس کی سنن ابی دعوت میں جو سند ہے وہ زعیف ہے لیکن یہ حدیث صحیح ہے کیونکہ اس کی صحیح سند سنن ابن ماجہ میں موجود ہے تو اگر کسی حدیث کی صحیح سند مل جائے پھر وہ حدیث صحیح حدیث کہلائے گی اس کی سند کو زعیف کہا جائے گا لیکن اگر کسی حدیث کی کوئی سند بھی زعیف صحیح نہ ملے پھر اس حدیث کو بھی ہم زعیف ہیں وہ حدیث تو ہوئی نا